پلیز سبسکرائب تو آور چینل ایڈوکیشن ٹاکس ویڈ آباس اور پریس بیل آئیکن فور لیٹرز اور مور ایڈوکیشنل ویڈیوز میکینیکل ایکلیویٹا ڈ اپریٹرز جو ہمارے پاس سپرنگ بالنس سیندر ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس آئیولن کی اور ایس��یں ہمارے پاس سیکاری آخر تکar یہ ہمارے پاس ہمارے پاس اپریٹرز ہے ٹھیک ہمارے سپرنگ بیلنس ہے تو یہ جو ہمارا یہ ہے ہمارا جو جب ایک ریولیشن ہوگی یہ نوڈ کرے گا کہ مطلب ایک سرکل کتنے ہم نے ریولیشن کی ہیں بلہ ہم اس میں اس ایکسپریمیٹ میں اپنی ریولیشن سیٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب 200 400 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ترمومیٹر ہے جو ہمارے پاس جو ورک موشن جو چینج ہوگی ہیٹ کے اندر جو وہ ہمیں یہ نوڈ کر کے بتائے گا تیمپریچر بتائے گا اور ہم نے اسے جو ہے اس کے اندر ہم نے گریز بھی لگا یہ گریز کا ایفٹ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے ہیٹ پلوس نہ ہو اس لئے ہم نے اس کے جو لگا دیا ہے ٹھیک ہے ترمومیٹر بر تو اس پہ ہم اپنا ایکسپریمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں ہم نے جو ٹو کے جی ہمارے پاس ویٹ ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ جو ہے ہمیں یہاں پہ ریزسٹنس پتا چل رہی ہے یہاں بھی سیٹ نہیں ہوئی ریزسٹنس مطلب یہ ٹین نیوٹن کی ہوگی ٹین نیوٹن اس کا ریزسٹنس ہوگی ویٹ ہوگا اس کا تو اس میں بسیکلی اب ہو کے رہا ہے ہم نے اس کی ریولیشن دیکھیں اس سٹارٹ کریں ریولیشن اس کی اب یہ دیکھیں آپ یہ آگے لیندرہ اس کے دکھائیں کہ اس میں ہماری ریولیشن جو ہیں اب انکریس ہو رہی ہیں مطلب تھرٹی ٹو پہ ہے پھر ترٹی تھری پہ اس میں ٹو ہندر تک ریولیشن کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا جو سلنڈر اس میں سلنڈر جو ہے اس میں اب اس میں موشن ہو رہا ہے ورک ہو رہا ہے اس ٹھیک ہے اس میں اب اس میں کیا ہوگی آہستہ ہیٹ جنریٹ ہونے چھو جائے گی ہمیں اس کا ایفیٹ اتنا نظر اتنا ہاتھ تو نہیں ہوگا ہاتھ لگائیں گے پتہ نہیں چلے گا میں لیکن اس کا جو تیمپریچر کا افیٹ آئے گا مطلب ہمارا روم ٹیمپریچر ایمبینٹ ہے جو ٹیمپریچر جو ہمارا ہے ٹو اگر ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے اگر چینج آجائے گا ٹوئنٹی سیمن کا چینج آجائے گا زیادہ مطلب ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی سیمن فور ڈیگری سیلشیس کا اس میں جو فرق آجائے گا اب ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے اس کو اس کو ایک منٹ ہے تو اب ہم اس پہ آپ دیکھیں اس پہ ہمارا افیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ٹوئنٹی سکھ ہمارے پاس اس میں ٹمپریچر آیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آگے فردر کلپلیشن کریں گے ٹھیک ہے جساں آپ ہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ورک ہے اس میں فارملہ بتایا گیا ورک کا ورک is equal to ٹو پائی آر این ایف ٹو مائنس ایف ون اسے ہم کلپلیٹ کریں گے ہمارے پاس اس میں ورک کتنا فرڈیوز ہمارے پاس ہوا ہے تو اسے ہم اس میں جو ہیں ہم جاؤدلا بھی لگا سکتے ہیں جو اس میں ہمیں ہیٹ ہمیں بتا سکتا ہے جس اکول ٹو ڈبلی آور کیو تو اس طرح ہم نے جو ہے اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم مکینیکل طریقے سے مطلب موشن کو ہم ہیٹ میں کیسے چینج کر سکتے ہیں مکینیکل ایکیویلنٹ آف ہیٹ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کلکولیشن کی طرف آتے ہیں آپ کلکولیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہم ہمارے پاس ریلیونٹ فارملہز ہم نے جو کرنے ہیں وہ ہم اس میں سی ٹوٹل نکال سکتے ہیں ہیٹ کپیسٹی کتنی ہے سیلنڈر میں کتنی کپیسٹی ہے بینڈ میں اور تھرمامیٹر میں کتنی کپیسٹی ہے اب ہم نے ورک ڈن ڈیو ٹو فریکشن اگر فائنڈ کرنا ہو تو ہمارے پاس فارملہ جو اس کا ہے ڈبلیو ایز ایکوال ٹو ٹو پائی آر این ایف جی مائنس ایف ڈی ایف ڈی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ڈریک فورس ریزیسٹنس کے تھرو ایف جی ہمارے پاس جو ہے ہمارا مائیںس ویڈ جو ہے ملٹیپلی نائن پوائن ایٹ یہ ہمارے پاس جو ہے اس سے ہمارہ ڈبلیو فائنڈ کر لیں گے ہم ہمارے پاس ترمیلنلجی کا فارملا پتا ہے کیوں سے ایکوال ٹو کپیسٹی سی ٹوٹل انٹو ٹو ٹو مائنس ٹی ون سو میکنیکل ایکوالن او فی کا فارملا ہوتا ہے جے ایس ایکوال ٹو ڈبی اوور کیوں سو آپ ابزرویشن اور کلکلیشن کی طرف میں آؤں تو ہم نے پہلے جو ویٹ سسپینڈ کیا ہم نے ثری فائی فور سیمن کا اور فورس آن ویٹ سسپینڈ جو ایک پاس آجے گی ڈرنگ پر ایٹ کو ملپلے کریں گے آپ پاس ایف جی آجے گی جو ڈریک فورس ہے وہ ڈیسٹنس کی فورس ہے ٹوینٹی نیوٹن جو ہمارے سپنگ بیلنس پر ہمیں شو ہو رہی ہے ہمیں فریشنل ریڈیس کا سینڈر کا ریڈیس بھی پتا ہے جس میں ہم مطلب جو ہیٹ پڑیوز جس میں ہو رہی ہے کیوں جس میں ہمارا ہیٹ جو چینج ان ٹمپریچر جو ہمارا آ رہا ہے اور ساتھ اس میں ہمیں ہمارا ایمبین ٹمپریچر ہے ٹوینٹی ٹو ڈیگری سیلشیس اور تھرمل ہیٹ کپیسٹی اور فیٹ ہٹ پارٹس آپ کو بتا دیں ڈیرو پین فائی زیرو ٹو آجے گا اس میں اب اس میں آپ دیکھیں کہ میس آف ویٹ سسپینڈنگ جس طرح انکریز ہوتا جا رہا ہے اس میں ہماری فورس ایف جی بھی انکریز ہو رہی ہے زہری بات ہے اگر ویٹ زیادہ ہوگا تو ہمارے پاس فورس زیادہ لگانی پڑے گی ہمیں اور نمبر فورڈیشن ہم نے کونسنٹ رکھی ہیں اور ٹمپریچر بھی ہمارا ایس ایس تا انکریز ہونا شروع ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو میکینیکل ورک جو ہوگا ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا اور ہمارا ویڈ ریسپیٹ ٹو جب ہم ایس انکریز کر رہے ہیں تو ہمارا میکینیکل ایکیویلنٹ ہیٹ بھی زیادہ پڑیوز ہوگی اور گراف میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم گراف میں کہ ہمارا میکینیکل ایکیویلنٹ آف ہیٹ جو ہے آئیس ایس تا انکریز ہو رہی ہے ورک بھی انکریز ہوگا ٹمپریچر بھی انکریز ہوگا تو آپ کو سمجھا ہی کہ ورک ہے اور اس کا آپ اس میں کیا ریلیشن ہے میکینیکل ایکیویلنٹ ہیٹ کا اور ٹمپریچر کا سو آگے ہم نے فائنڈنز کر دی اب ڈسکریشن بہت ایکیویلنٹ ہی اس میں کہ اندیس ایس پیریمنٹ امیتل تیس بوڈی is rotated and heated by the friction due to a tense band of synthetic material ٹھیک ہیں from the principle of conservation of energy we know that if a given amount of work is transferred completely into heat یہ ہمارا logical اس میں یہ لائے ہمارا جاؤلز لائے کہ work جو ہیٹ میں totally change ہوتا ہے a quantitative relation is needed that equals جاؤلز جاؤلز and calories this relationship is called mechanical equivalent of heat as this cylinder turns the friction between cylinder and drop it converts the work into thermal energy میں change کریں گی اور ہمارے جو ہیں work میں اس میں چینج ہمارے جو ہیٹ میں چینج آنا شروع ہو جائے گا وہ کنکولین ہم نے کیا کہ now in the end we would like to conclude that when we increase the weight of forces required to rotate will also increase the temperature was lowest for 3 kg and highest for 7 kg more ever more work will be required to rotate heavier weights and thermal energy and mechanical equivalence of heat will also be greater for heavier weights تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو mechanical equivalent heat کا experiment clear ہو گیا ہوگا کیا basically purpose ہے اس کا تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ thermodynamics کی ہر ویڈیوز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ ضرور اور آپ نیکس ویڈیو ہماری پینٹرومیٹر پہ ہوگی ہائی کورو میٹر پہ ہوگی تو آپ لازمی وہ دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی